موسیقی 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 مدراسی ہو گیا ہائی فلائر ہو گیا جتنی بھی بریڈز ہیں ان سب کے اوپر کار آمد ہے خاص طور پر اوڑانے کے لئے تو کس طرح سے یہ ابھی پہلے نسطے کی چیزیں سمجھ لیتے ہیں بھی طبقے کار میں جو ہے اس کا پتہ ہے آپ کو بتائیے جی دوستو ابھی نہان کی اجزاء جو ہے چیزیں جو ہے آپ نوٹ کر لیں لکھنے اپنے پاس پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے دوستو بیری کے پتے بیری کے پتے ہیں دوستو یہ ایک مٹھی لینے آپ نے بیری کے پتے یہ ہے دوستو تیز پات کے پتے تیز پتہ بھی کیلاتا ہے بھارے پتے لینے 8 سے 9 حضب اپنے 8 سے 9 پتے تیز پات کے پتے لینے آپ کو اور دوستو یہ دیکھنے آپ یہ جائفل ہے یہ دو دانے جائفل کے لینے ہیں آپ نے دو دانے آپ نے جائفل کے لینے اور دوستو اس کے اندر جو مین چیز دلے گی وہ ہوگی تر پھلا تر پھلا بنتا کیسے یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں کافی دوست پوچھتے ہیں بناوا مل جاتا ہے لیکن جن کو بناوا نہیں ملتا وہ گھرمی بھی بنا سکتے ہیں تر پھلا بنتا کیسے یہ ہو گئی ہڑا بڑی ہڑ ہو گئی یہ بہیڑا ہو گیا اور دوستو جو اس کھیل کی اپنا جان بھی کہلیں اور تر پھلا کی ایک جان بھی ہے اور اس کھیل کی بھی جانے اس نان کی بھی جانے یہ چیز دوستو دوستو یہ ہے آملہ آملہ پروں میں شائننگ بھی لاتی ہے پروں میں تیزی بھی لاتی ہے سموت کرتی ہے نرم ہوتے پر صحیحے نہانے کے استعمال میں بھی آتی ہے ٹھیک ہے شیمپو میں بھی استعمال ہوتی ہے آملہ ہی اچھا تر پھلا جو ہے وہ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی مجموعہ سے مراد ان تین چیزوں سے ملکے بنتا ہے آملہ آملہ ہو گیا بہیڑا ہو گیا اور ہڑ ہو گئی ٹھیک ہے ان تینوں کی مقدار آپ نے برابر لینی ہے مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے میں بتا دیتا ہوں دس گرام آملہ لیں گے تو دس گرام آپ بہیڑا لیں گے اور دس گرام آپ ہڑ لیں گے بڑی ہڑ دس گرام ان تینوں کی ملائیں گے تو تیر پھلا بنے گا تیز گرام کا تیر پھلا جو کہہ رہا ہے بناوا پاورڈر تیر پھلا کہلاتا ہے تین تین یونانی حکمت کی زبان میں تین کو تر بولتے ہیں تیر پھلا تین کا مجموعہ ٹھیک ہے تو اس تیر پھلا کی جو مقدار آپ نے لینی ہے اس نان میں وہ آدھی چھٹاک لینی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں اور اب اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے جی دوستو نسخے کی اجزاء نسخے کی چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نسخہ کام کس طریقے سے کرتا ہے یہ پانی کا نان کا پانی کس طرح کام کرتا ہے دوستو ایک مٹھی آپ نے جو ہے وہ اپنا بیری کے پتے رہنے ہیں آٹھ سے نو عدد جو ہے وہ تیز پات کے پتے اور دو عدد جائفل ٹھیک ہے اور آدھی چھٹاک جو ہے تیر پھلا تو تیر پھلا بنتا کس طریقے سے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دس گرام عاملہ دس گرام آہ بڑی ہڑ دس گرام جو ہے بڑھیڑا ان تیمہ تمام چیزوں کی برابر مغدار ہونی چاہیے پھر جو یہ ان کو بارک پیس کے پاؤڈر بنے گا وہ تیر پھلا کا پاؤڈر کلائے گا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے زیادہ بارک پاؤڈر نہیں بنانا بس ایک دردارا سا کوٹ لینا ہے امام دستے میں اس کے بعد آپ یہ دو لیٹر پانی میں ڈالیں گے دو لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اوبالنا کس طریقے سے اس کو اوبالنے کا طریقہ بھی دوستو ایک انہیدہ طریقے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے پتیلے میں دو لیٹر پانی ڈال کے یہ مسالہ ڈال کے ڈھکن ڈھک دینا ہے پھر اس کو اوبالنا ہے پانی جب ایک لیٹر رہ جائے پھر جو ہے اس کو اس ایک لیٹر پانی کو آپ نے اپنی بوتل میں یا کسی بوتل میں سیف کر لینا ہے ڈھکن کیوں ڈھاپنا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ اس کا جو ارومہ ہوگا جب یہ پانی اُبلے گا تو بھاپ کی شکل میں ضائع ہو جائے گا تو جب بھی ڈھکن پہ ڈھکن لگانے کا مقصد یہ تو اس کی اپنا ذرات ہوں گے جو بھاپ بن کے دوبارہ پانی میں گریں گے جو سائٹ سے پانی اس کا بھاپ بن کے نکلے گا وہ سادہ ہوا ہمیں اس پانی کی زیادہ سے زیادہ خوشبو پانی میں مہکانی ہے پانی میں جذب کرنی ہے اوبزارف کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا پانی ایک الگ ہی مہک جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فائدے میں آپ کو بتا دوں فائدے ہیں اس کی بہت سارے یہ ہائی فلائکس میں بھی کام آئے گا لو فلائکس میں بھی کام آئے گا مدرسی کو بھی دے سکتے ہیں ان فیکٹ یہ ہے کہ آپ جوڑے والوں کو بھی دے سکتے ہیں جب بچے اور انڈوں سے فارے ہوتے ہیں تو جوڑے والے بہت زیادہ فارے ہی اپنے آپ کو حسوس کرتے ہیں تو لٹے سے بن جاتے ہیں ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ کام آئے گا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو کبوتر اپنی لین باڈی میں آ جاتا ہے اپنا جو اس کا ایکسٹرا فیٹ وغیرہ وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کبوتر بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے خاص کر اڑنے والے کبوتر جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اگر خدا نہ کریں کہیں بیٹھتے بھی ہیں کسی کی سیدھی کی چھت پر تو وہ جو ہے بہت چمک ماریں گے اتنی آسانی سے ہاتھ میں آنے نہیں آ پائیں گے اور دوسرا ہٹ ہٹ کے چلیں گی کبوتروں سے دوسرے اور جو ان کی جھویں اگر ہیں اس کے اوپر بھی روک تھام ہو جائے گی جھویں اگر ہمیں بھی یہ کافی کارامت ہے اور ان کی جتنی بھی پر کی جو شائننگ ہے پر کی جو ایک ٹیڑا پن ہوتا ہے وہ ٹیڑا پن ختم ہو جائے گا اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کو دینا ہے وہ ہمیں آپ کو اب بتاتا ہوں آپ اگر جیسے کل نان دیں گے گی تو آج آپ نے کبوتروں کو دانا وغیرہ جب بند کرنے لگیں تو ایک ڈبا روک لینا ہے ایک ڈبا جو آپ روکیں گے اس کے اندر اینڈ میں باجرے میں گھی ملا کے دیں گے سادے گھی کا چکنا ہو کبوتروں کو بند کر دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی بس چسکی ہلکی سے چسکی لگانی ہے کبوتروں کو جب دانا آنا جب گھی والا باجرہ پورا دیتے ہیں تاکہ ان کا یہ ہلا گھیلا ہو جائے پھر اگلے دن آپ کبوتروں کو کھولیں گے بارہ ایک بجے دو بجے جتنے آپ نان دیتے ہیں جتنے بجے دو پہر میں پانی پلائیں گے اچھی طرح پانی پلائیں گے پھر آپ کبوتروں کو نان دیں گے اس دو سے تین یہ نان لگیں گے کبوتروں میں خودی فرق آپ کے پیدا ہو جائے گا اور دوسری بار میں آپ کو پھر بتا دیئے کہ بیس لیٹر پانی میں یہ ایک لیٹر بڑا پانی دے گا مغدار کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی یہ اگر کمی بیش ہو گئی تو کبوتر آپ کو جو ہے ڈسٹرپ ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت سمل کے کھیلنا پڑتا ہے ایسی چیزوں کو میں عموماً ان چیزوں کے خلاف ہوں شیئر کرنے کے لیکن آپ تمام نئے شوقینوں کے لیے میں نے سوچا کہ جو ہے وہ پتا چل سکے تو مغدار کو ہمیشہ دوستوں ذہن میں رکھیں اور جس کے پاس کم کبوتر ہیں وہ اپنے حساب سے ایڈجز کر لیں اس کو تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا پسند آتا ہے انشاءاللہ جوڑے بازی کے حوالے سے میں آپ کے لیے اور انفورمیٹک ویڈیوز لاتا رہوں گا اور کوشش کروں گا دوہزار امنیس جو ہے آپ کے لیے منفرد ویڈیوز لے کر رہوں اور کانٹینٹ جو ہے وہ چینج کر سکوں منفرد کانٹینٹ لاسکوں اور آخر میں ایک چھوٹے سے شیئر سے اختتام کروں گا کہ اڑتی ہے دھول گرتے ہیں پھول اڑتی ہے دھول گرتے ہیں پھول باسر ہاشمے کی ویڈیوز ہوتی ہیں پھول تو اس چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی جواں میں عد رکھیں تب تکیلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی